اسلام علیکم ڈیویر کیسے آپ میت کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے CS201 کے فائنل ٹرم شارٹ لیکچر اور میں نے جو فائل جو لکھی ہیں پاسٹ فائل وہ آپ لوگ سے میں شیئر کر رہا ہوں تو الحمدللہ اسی طرح ہی ہم فائل نمبر فور ہے اس کی پریپریشن کریں گے یہ میں نے بک لکھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر شارٹ لیکچر میں نے لکھی ہیں اگر آپ یہ بک لینا چاہتے ہیں اس کی کچھ پرائیس ہے اور اس کے نیچے جو پاسٹ فائلز ہیں آٹھ یا نو پاسٹ فائل لگی ہوئی ہیں الحمدللہ وہ کافی زیادہ بینیفیٹ آپ کو دینے والی ہیں فائنل ٹرم میں کیونکہ وہ بہت تھینٹک فائلز لگی ہیں اور میں پریپریشن کروا رہا ہوں اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان فائلز کی کیا امیت ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے پہلے فائل نمبر ون کی پریپریشن کی تھی اب جو ہے فائل نمبر ٹو کی بھی کر چکے ہیں تو لہٰذا تھری کی بھی کر چکے ہیں فائل نمبر فور پہ ہم آج ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے پہلے پریپریشن کروا ہی ہے فائل نمبر فور جی یہ ہے فائل نمبر فور میں نے یہ نام رکھی ہوئے ہیں تو میں نے یہ پیپر بنائی ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے فائنل ٹرم کا اس طرح کا پیپر بنایا ہوا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کوئیسٹ نمبر ون ہے سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کہوں گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو مانداری سے سسکرائب کریں اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اور بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلیک کریں ایک کمنٹ اور ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو میں مجھے ہنڈر لائک چاہیے دیکھتے ہیں کہ آپ ہنڈر لائک ہمیں دیتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہے سٹارک ڈاٹ ڈی او سی اس ڈیش بائی ٹائپ یہ کونسی ٹائپ ہے وہ کہتے ہیں تو یہ رینڈم ایکسس فائل کی یہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئیس نمبر ٹو پہ آئے ہیں which is the following is not pre-processed directive تو وہ کہتا ہے کہ اس میں pre-processed directive نہیں ہے وہ کیا چیز ہے وہ بتائیں ٹھیک ہے اس کے اندر وہ شو کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ بھی ہے ایرر والا بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ n define لکھا ہو ہے n define کوئی pre-processed نہیں ہے تو لہٰذا page number 227 پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ادھر page number غلط لکھا ہوا ہے next آ جاتے ہیں the return types of operator function must be all based تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم functions کے اندر کیا کرتے ہیں types کو return کر سکتے ہیں بتائیں data types کو اس کے اندر بتا رہا ہے تو name false جیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس functions کے اندر بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو functions ہیں یہ program کو run کرنے کے لیے use ہوتا ہے data type کو جو ہے کہ return کرنے کے لیے use نہیں ہوتا question number 4 دیکھیں what does جو steric this represents یہ کس کو represent کرتا ہے تو the current objective of the class current objective جو ہوتا ہے class کا اس کو represent کرتا ہے page number 390 پہ handouts آپ کے ہیں 201 کے دیکھ سکتے ہیں cs کے please number 5 دیکھیں the statement see in get use to کس لیے استعمال ہوتی ہیں تو یہ read the character from the keyboard یعنی کہ character جو ہوتے ہیں ABC یا کوئی اس طرح سے نام وغیرہ وہ keywords کے جو ہے نا character اس کو read out کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے page number 226 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں next quiz number 6 کرتے ہیں تھوڑی سی break لے لوں خانہ خانہ اس کے بعد واپس آکے quiz number 6 کرتے ہیں یعنی ناشتہ کرنا ہے میں نے جی dear student i am back here تو question number 6 پڑھتے ہیں when we demand memory locations in this constructor of a class than is necessary to provide a destructor تو یہ ٹھیک ہے constructor کو ضرورت ہوتی ہے کس کی destructor کی تو یہ ٹھیک ہے true ہے page number 479 پہ دیکھ سکتے ہیں آپ question number important question paper میں آنے والا زیادہ overloading new predator functions take parameters size and the return تو کس کے لئے use ہوتا ہے world pointer یعنی world main لگاتے ہیں world pointer کے لئے return یہ data type pointer کرتا ہے return data types ٹھیک ہے parameters size ٹھیک ہے take لیتا ہے اس کے بعد page number بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4 1 5 page question number 8 دیکھیں the second parameter operator function for یہ دیکھیں دو operator لگے ہوئے less than والے اور greater than والے لگے ہوئے ہوئے نا تو our objective of the class for which we are overloaded the operator حسن میں line آگے پیچھے ہوئی ہیں اس کو دیکھ لی جی گا کیونکہ اس setting میں problem تھی مجھے بتانے چلا true ہے ٹھیک ہے یہ overloaded ہے second parameters operator ہے اور increment less than or greater than کے لیے use ہو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ c plus plus case sentensive language ٹھیک ہے دیکھ لیں true page numbers 68 پی ہے next include code library in this program iostream interactive would be good up using command to اس کے بارے میں کیا چیزیں ہم use کرتے ہیں چیزوں میں کس طرح اس کو لکھتے ہیں تو include iostream dot h یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے پات template function must be have only جرنک data type تھوڑا سی دیکھ لی جی گا دور ہے مجھے компьютers نہیں false page number 501 template class cannot be statics variable yes ہے یا نہیں ہے variable yes ہے لیکن ادھر false ہے وہ کہتا کہ نہیں ہے یہ غور کرنا ہے statement اس نے کیا کر دیا چینج کر دیا آپ گھمانے کے لیے what will be correct syntax جو ہے sign is the array named وہ کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے correct syntax کون سے ہے وہ بتائیں elements of the pointer سے ڈاؤوٹ ہے تو correct syntax جو ہے اس کا جو ہے آپ لوگ نا میرے اندازے سے آپ جو ہے c لگائیں operator equal ray برحل میرے انداز یہ بھی ہے اور یہ بھی option لگایا تو confirm کر لی جی گا اس پر تھوڑا سمی نو کی کہن دینے ڈاؤوٹ ہی گائے پنجابی which کہن دینے what will be correct syntax access variables 14 یا 40 sorry 40 elements of array using pointer pointer کی شاڑگی ہوتی ہے ptr ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے وہ کہتا ایک اور تین دونوں جی شاڑگی میں both if a most scientific beats unsigned numbers is a then represents a positive number تو یہ بتائیں یہ false ہے جی false ہے اور page number handouts ka 251 بھی ہے وہ کہتا if is a sample sign یعنی unsign is used to variables name followed by data types and the reference to and if is being used variable name then refer to کس کو refer کرتا reference by variables address of variables page number 367 پہ آپ آج reference کر رہا ہے کس کو variables کو address کو کر رہا ہے کون variable دونوں کو variable پہ ہی کیا جاتا page number 367 پہ دیکھ لیجیے گا next please we can conditional compilations دیکھ لیں تھوڑا سدور ہے یہ compiler سے نکلا ہے with process directive تو کیا ہے یا ٹھیک ہے condition جو ہے compile ہوتی ہے کس میں pre process directive میں جی ہوتی ہے ہوتی ہے چلتی ہے نا next دیکھیں the default value of parameter can be provide inside ایک default value can be provide دیتی ہے کیا inside تو both function prototypes اور function definition page number 2 294 پہ دونوں طرف یہ ہوتی پروٹو ٹائپ بھی دیتی ہے function کے در definition بھی ہوتی ہے next دیکھیں یہ والا یہ definition ہے پیپر میں آ جاتی ہے class define inside the class is called class کے اندر ہی class کو find کرنا nested کلاتا ہے loop کے اندر ہی loop کو چلانا nested loop کلاتا ہے پھر یہ nested class ہے understand کیسا لگ رہا ہے بتائیے کا ضرور کمنٹ میں what is purpose of the class serve تو کیا ہے اس کے اندر یہ اس کے اندر تمام قسم کے option ہی ہیں all of اندر آجاتے ہیں ٹھیک ہے next دیکھیں every class contain class کو کس کے اوپر contain کیا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے مشتمل کیا جا سکتا پہ destructor پہ یا پھر دونوں سائیڈوں پہ ہی اس کو maintain کیا جا سکتا ہے کس کو constructor and destructor یہ chapter بڑے ہے میں یہ آپ لوگ ضرور کر نے ہے short long اس میں آئیں گے اس کے بعد page number twenty one twenty seven دیکھ لیجئے گا مزید تھوڑا سا wrong بھی لکھا گیا میں بھی page number بھائیس والا دیکھیں a new printer is used to located memory from the free storage doing تو جو کہتا ہے ایک new printer use کرنا ہے located memory کے لئے free storage doing کیسے چلے گی تو کتنے time چلے گی compile time چلے گی link time چلے run time چلے جب چلائیں گے تب چلے گی جب نہ چلائیں when an objective class define inside another class تو کس کو یہ define کیا جا سکتا ہے another class کے اندر then پھر destructor in یہ لکھا ہوتا enter ٹھیک ہے یعنی inner objectives will be card first پہلے کیا ہے اس کی objectives inner وہ ہی ہوگا جب آپ کمرے میں داخل ہوں گے دس بندے ہوں تو پہلے ایک ایک ہی کر داخل پہلا جو room میں enter ہوگا تو وہ inner ہوگا وہ objectives will be called first وہ پہلا ہوگا next چلتے ہیں it is possible to define class win another class کیا وہ کہتا ہے اس کے اندر ایک class کو define کیا جاتا possible ہے جی ہے پیج نمبر 292 پہ دیکھ سکتے ہیں اور new and delete are called use dash data types as well وہ کہتا ہے ایک new ہے اور اس کو delete کرنے کے لئے use کرتے ہیں کس کو class subjects کو ہم data types well use کریں گے کس code lead کرنے کے لئے ٹھیک ہے page number 342 next quiz 25 والا 26 پہ آ جائیں بھئی with the new keywords data types class members initialized meaningful value of the grey back back لکھا ہوا ہے تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ keywords نہیں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ data types class member initialize جو کی جا سکتی ہے یعنی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے meaningful ہے یا نہیں ہے ہے تو یہ صحیح ہے page number 334 پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب short question is the use of reference data type تو یہ reference data types is a variable دیکھ لیں غرس ایک variable that can be contained and address اور اس کو dress کے لیے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے بتانے کے لیے اس کے بعد ہے the reference data types in a java and ray java اور ray میں یہ سسٹم ہوتا ہے class interface اچھا اس often say that is the java does not a pointer java جو ہے یہ جو ایک pointer نہیں ہے ٹھیک ہے یا could consider اس کو consider کیا جا سکتا ہے یعنی کہ efforts کیا جا سکتے reference by data types to be pointer کے طور پہ question important ہے paper میں آنے والا ہے next what is the main data types of operating system in this terms numbers of arguments take to کہتا ہے کہ main data types of operator term بتائیں number of arguments کے تو کیسے ہم اس کو لیتے ہیں difference وہ number arguments used to buy function اس کو function کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سے دیکھیں in this case of the binary operator یہ binary operator ہوتے ہیں when is the class member function then is the number of arguments used to operator numbers اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے used to operator member functions کے لیے اس کے بعد وہ کہتا ہے example بھی دیتا ہے c below examples یہ دیکھیں اتنا تک آپ نے example بھی پکڑ لینا ہے when is the function defined یا function کو define کیا جاتا binary operator overloading is the friend function function chapter آپ لوگ نے پڑھا ہوگا friend function then is used to arguments یہ آپ لوگ نے short question یہ بھی what is the pointer pointer with example pointer is very important question for your exam بولا کرے نا بولتے نہیں چھپ کر بیٹھے رہتے ہو اچھا the pointer is used to pointer یعنی pointer this pointer is used to points کرنے کے لیے کس کو points کرنا ہے to جو ہے current objectives current objectives کا مطلب کیا آنے والا یا آیا ہوا ٹھیک کرنٹ آیا ہوا جیسے کہتے ہیں ہم کرنٹ پیپر شیئر کریں بھائی جو آیا ہے ان c plus plus language if you create objects a of a class x you can be then obtained the address by using this pointer address is a variable as a look local variables in the non static member functions x it is a types constant a constant like x or this pointer work because c plus plus create of the data member function it skips one of each one copy of each member function is me kya 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 اب پڑھتے ہیں 34 والا what is the what will is the outputs following یہ اس کا question ہے یقین یہ question جو ہے ہم پیچھے کر چکی ہیں فائل نمبر 1 میں یا 2 میں کیا ہے تو وہاں سے آپ لوگوں نے یہ question لے لینا ہے یا آپ خود بھی نیٹ پہ ویکی پیڈیا پہ کریں گے سرچ تو مل جائے گا گوگل کروم پہ ویکی پیڈیا لکھیں اس کے بعد آئے گا ایک option وہاں پہ جا گیا آپ question کو write کر دیں باہر آجائے گا تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے write will be output these functions three times اس کی output دے گی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے کہ one means یہ bracket نیچے لگی ہوتی ہے ادھر لگی ہے وہ کہتا ہے int equal to x ہے اور x کے اندر کیا کرنا ہے پلس پلس کرانا ہے اور c out کیا کرنا ہے x کی جو ہے value دے دیں سمجھائی کہ نہیں آئی یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ جیسے تک جائے گی اور will be output یہ آجائے گی یہاں تک ویسے آپ کا پروگرام جو ہے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی output اٹھنے کہا تھا نکال کے دیں تو output اگر آپ کرتے ہیں ایک 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 یعنی کہ ایک ایک کروانا چاہتے ہیں zero select ایک 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 آجائے گی ٹھیک ہے اگر دوسری output کروانا چاہتے ہیں ایک دو اس طرح سے وہ کہتا ہے اگر میں دوسری طرح output کروانا وہ کہتا ہے کہ world main functions کے اندر statistics introduce کیا zero اور وہی سارا سا آب ہے اوپر والا بھی یہ بھی اور اس کی جو ہے کہ output کس سے نکلے گی تو آپ نے دونوں کی output ایک یہ بھی بتا دیں ایک ایک یہ بھی ٹھیک ہے اگر یہ بتانا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ دو طرح کی output تین ٹائم کروانا ہے اس طرح کروا دو یعنی کہ اس کو اگر دو تین ٹائم کروانا ہے one two three سے ایسے کروانا ہے تو ایسے کروا دے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو وہی سسٹم اس سوال آئی ہے دیکھیں بس تھوڑا سا یہ چینج ہونا ہے ادھر سے static input لگا دیں inter لگا دیں equal to zero x میں پلس یعنی zero میں ایک پلس ہوگا one ہو جائے گا پھر one میں ایک پلس ہوگا two ہو جائے گا پھر one میں ایک پلس ہوگا تیری ہو جائے گا کیونکہ x کی جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ x equal to کس کے برابر ہے zero کے برابر x کے اندر چیزیں جمع ہوتی رہیں اس کے بعد question جو ہیں یہ آپ نے question خود کرنا ہے یہ question میں نے نہیں پڑھانا یہ question آپ screen چھول لے لیں یہ ہے تھوڑا shot کر دیں تا ہوں تین number کا question ہے یہ اتنا کر لیجیے گا باس لیں screen short اس کا جلدی کریں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے light بھی چلی جاتی ہے اور جو lecture ہے skip ہو جاتا ہے اس کے بعد question next question کیا ہے 37 question دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر 37 question کے اندر وہ یہ question کا انصر موجود نہیں ہے اور اس میں کیا کہا ہے if want to the data types refer do not data should be affected than is can be تو یہ question کا انصر آپ دیکھ لیجیے گا تین number کا ہے اتنا important نہیں ہے لیکن آپ اپنے انصر اس کا دیکھ لینا ہے question number جو 38 important question ہے بار بار paper میں آنے والا ہے لیکن یہ آپ پیچھلے لیکچر کے اندر پڑھا ہے یہ پروگرام ہے بلکہ دو پروگرام ہیں اس کو آپ نے رٹے میں لینا رٹے میں بار دو 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 اتنا تک اس کی جو ہے statement ہے following سا ایک کیا کرنا ہے error find کرنا ہے یعنی کہ segment has سے error located can be used to explanations ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لوگ نے errors کو find کرنا اس جیس کے اندر اچھا private class اس کے بعد اس میں زیادہ تر پروگرام پیچھے لیکچے سمجھ آئے ہوں تو پھر ہوتے ہیں بار بار پریکٹس کی ہو تو آتے ہیں یہ math کی ایک ٹائپ ہے کرنے سے آتی اور یہ بھی کرنے سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو double اب یہ دیکھیں center x ہے اور double center کیا ہے y ہے اور double radius ہے ٹھیک ہے اب public class یہ پہلے لگایا ہے private class private class پہلے لگایا ہے اب اس کے اندر public لگا دیں یہ دفعہ private لگا دیں دوسری دونوں چیزیں ہم نے لکھ دی دونوں ہم یہ دیکھیں center دو دفعہ تھا ٹھیک لکھ دیا double بھی دو دفعہ تھا center کو common لے لیا ٹھیک ہے یہ تہا لے common یہ اور یہ لکھ دیا اور اس کے بعد نیچے اس کو تھوڑا سا اس کی type کون سی double کی int radius یعنی ہم نے radius لکھا radius یہ والا set of radius int اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا detail میں کر لیجیے گا لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو رٹے میں لیں ٹھیک ہے اس طرح سے سمجھ آنے والا نہیں ہے اس کے بعد what is یہ آپ نے کر نا ہے write a program of a class person اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس کے بعد یہ بھی ایک program ہے اور یہ بھی آپ لوگ نے کرنا ہو گا 5 نمبر کا اور ہے تو بہت بڑا برحال جتنا اوپر پڑھا چکا ہم اس میں پیپر آت بھی لانگ رہتے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دو رانگ جو programming نہیں آت بند لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں بتائی گئی ہیں سارا کچھ statements بتائی گئی ہیں یہ تو لکھے نا کام کریں گا کچھ مشکل نہیں ہے دیکھیں اس کے اندر منت کروانا ہے بریکٹ کلاس ڈیٹا آگیا بریکٹ کھولی پبلک آگیا انٹ equal to zero ہے year equal to zero ہے اب یہ بند ہو گیا اب day int ہے اور month وہ بھی int ہے year وہ بھی int ہے یعنی data types ہم نے دے دی پھر int get day month یہ مشکل نہیں int get year ورلڈ main لگا data show کر دی اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ ورلڈ main چار یہ چیزیں یہ کہتے ہیں لگا دیں آپ نے ڈاٹل کا یہ dary inter d یہاں سے تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے اوپر سے آپ لوگ کو میں بھی کچھ سمجھ آئی گئی یہاں سے لیکن ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجیے time short ہے پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے لگ گئے تو بس پھر گھنٹے کا لکچر ہوگا اس کو جو ہے آپ لوگ نے اپنے کہتے ہیں ذہن نشین کر لینا اس کے بعد ہمارے پاس files دو رہ گئی ہیں یا تین رہ گئی ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو پروگرام ہیں وہ دیکھیں گے کافی پلس کنٹینز کلاس ہیونگ ڈیٹا میمبر فنکشن ٹائپ سوف ڈا مست اس کی اتنی سٹیٹمنٹ سچے ساری دیں اس نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا بھی یہ دیکھ ہے میں نے آپ لوگ کہا کہ یہ آپ لوگ چیزیں اتنا دکھتے پکی یاد ہونے چاہیے زیادہ نہیں تو دو نمبر تو آنے چاہیے پانچ میں س اگر آپ یہ کر کے آتے ہیں یہ سان ہے اس کو رٹا ضرور لگائیے گا ٹھیک ہے انٹ کیا ہے اے ہے انٹ بی ہے اور جو ہے یوز کیا کرنا ہے پونٹر یوز کرنا ہے انٹ آئی پی پی ٹی آر سٹی ایس سپی آر تی ہے ٹھیک ہے اور تینوں کو کنسٹکٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کی اندر وائل مین سیٹ کر دیا اس کی انٹ وائل مین سیٹ انٹ یہ سیٹ بی اور اے یعنی پہلے بی کر دیا پھر اس کے بعد سی کر دیا پھر ہم نے کیا کیا اے کر دیا پھر بی کر دیا اور پھر سی کر دیا یہ سارا کے سارا اتنا تک پیچھے والا سسٹم جیسے میں نے بتایا تھا اور اس کے بعد ہم نے اے اے کے برابر رکھ دیا ٹھیک ہے وائل مین یہ پرنٹ کروا دیا پھر اس کو بی رکھ دیا بریکٹ کھولتے جانا بند کرتے جانا بریکٹ کھولتے جانا بند کرتے جانا بی رکھ 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 بند ہو گئ وائل مین پھر لگا لیا یعنی کہ پرسن والا پھر لگا لیا اور پھر اس کو کیا کیا سی کو رکھ کھولتے دیا بند کر دیا مین آگیا اور نیچس کے آگیا انٹ نم یعنی کہ اب سب کو سب کیا ہے کہ انٹر دا اویج اکٹیو سکری سارے کے سارے جو کر دینے اور سین دے دی نام ٹھیک ہے یہ پیچھے لیکچروں میں جو کیا اور باقی لگا انٹ آئی ایکوال ٹو وان کے رہے اور آئی ڈبل ایکوال ٹو نمبر کرے پلس پلس کر دیں اور اس میں پرسنل میں اضافہ ہوتا اللہ حافظ